ان کے رستے ہی پہنچیں گے منزل تلک آپ سمعا انہیں مرد مومن سے کہا جائے گا تمہارے لئے جنت کی بشارتیں ہیں جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جائے تھا مرد مومن سے کہا جائے گا کہ ہم تمہاری دنیا کے اندر بھی دوست تھے اور آخرت کے اندر بھی دوست رہیں گے مرد مومن سے کہا جائے گا جنت میں اب تمہاری خواہشات کے مطابق انامات دی جائیں گے انامات کی بارشت کی جائے گی اور جب مرد مومن سے کہا جائے گا اب جب جنت کے اندر تمہارے جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے دنیاں کے اندر وہ سارے وعدوں کی تقمیل ہوگی اب تم جنت میں گفور الرحیم کے مہمان ہو گفور الرحیم کے مہمان ہو یہ سارے انامات کی فیرش جب مومن کے سامنے آئے گی مومن کتنا خوش و فرم ہوگا اور جنت میں مومن مہمان ہوگا کس کا مہمان ہوگا رب تعالیٰ کا مہمان ہوگا احکم الاحکمین کا مہمان ہوگا رخوش الرحیم کا مہمان ہوگا اتنی اوچی سان والے اللہ کا مہمان ہوگا جس قدر میزبان آلہ و اوچھا ہوتا ہے اس قدر اس کی مہمان نوازی تھی آلہ و اوچھی ہوتی ہے مہمان کی فرمائی سے پوری کی جائے گی جو چاہے گا وہ ملے گا مومن کے لئے وہ مشرط کی گھڑیا ہوگی اسی بھی گھڑیا ہوگی بلکہ مومن کے لئے وہ یہاں تک آتا ہے جب فرشتے مومن کی روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں تو اس کو جہے جنت کی اور دائمی جنت کی خوش قبری اور بسارتیں سناتے ہیں اس کو اسی اور بشارت میں مومن کے لئے جو مشرط یعنی تبسم کے سوا اور کیا ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاری تھی اب آخری وقت کے اندر ہستا ہوا جاتا ہے دیکھو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ چھوٹا سناتا ہوں بات کو پتم کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہ خود برعا کے بیان فرماتے ہیں اور جلالوکین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کمزور ہو گئے تھے اور نیاعیتی کمزوری آگئی تھی پہلی راج کے چاند کی طرح دبلے پتلے ہو گئے تھے اور موت کے آثار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چہرے کے اوپر نمودار ہو گئے تھے اس پر ان کی اہلیہ محترمات جو اس کے پاس دیٹھی ہوئی تھی ان کو صدمہ ہوا اور جو ہے گمگین ہوئی اور جو ہے اس کی زبان سے تے اکتیار نکل گیا ہائی میری مصیبت اے میری مصیبت جب بیوی کی زبان سے یہ الفاظ سنیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے طلب گئے اور جلال میں آ کر فرمایا کہ اے بیوی بیوی تم یہ مت کہو کہ ہائی مصیبت بلکہ تم یہ کہو کہ واہ 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 کیا ہی میری خوش قسمتی ہے اے بیوی اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا جو ہے کچھ نصیبی کی بات ہو سکتی ہے اور کسی کا موقع ہو سکتا ہے اور کسی کا مقام ہو سکتا ہے کہ کل میں وفات پا کر اپنے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا اپنے شاتھیوں سے ملاقات کا شرف حاصل کروں گا گرز کی اللہ کی نیک بندے بندے کو جب موت آتی ہے اس وقت نے اس پیریے کچھیں 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 کچھیں